اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سیدنا سات بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سات افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں یہ ساتوں آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہیں دشمن کے لشکر کو سامنے پایا جبکہ ان کا گمان جے تھا کہ لشکر ابھی دور ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر ساد کی جانب سے زمان لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ چھے افراد مسلمانوں کی لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچا جو کہ چالیس ہزار لڑاکوں پر مشتمل تھے پھر وہاں سے لشکر کے کلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندہ ہوا کھڑا تھا اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے جہاں تک کہ رات گہری ہو گئی رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیموں کی رسیوں کو کاٹ ڈالا جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تزہیق اور ان کے دلوں میں روب پیدا کرنا تھا گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھوڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آمیلیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر ساد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے چنانچہ تین سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا انہوں نے ان میں سے دو کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا یہ سب کچھ تن تنہا انجام دیا قیدی کو پکڑا نیزہ اس کی پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے موسکر جہاں پہنچے اور ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا فارسی کہنے لگا مجھے جان کی امان دو میں تم سے سچ بولوں گا ساد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساد جھوٹ مت بولنا پھر ساد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ فارسی انتہائی دہشتناک اور ہزیان کی کیفیت میں کہنے لگا اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں کہنے لگا یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں اس آدمی نے دو فوجی چھونیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی پھر سالار لشکر کا خیمہ کاتا اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا گھوڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا جن میں سے محض تین ہی اس کی گرد کو پاسکے ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم ایک ہزار کے برابر سمجھتے تھے پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک ایک ہزار افراد کے برابر تھا اور دونوں میرے چچا کے بیٹے ہی تھے میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتلوین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دھک کر رہا تھا میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر من لاتے پایا چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی حضیمت سے دو چار نہیں کر سکتا پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا ان کے سلار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لکا کر واپس آ گئے یہ تلہ بن خویلد العزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چلالوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھے گا تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ